ناظرین آئی ایس پی آر کے سابق سربراہ اور پاکستان کے ہر دل عزیز شخصیت محترم جنرل آسف غفور صاحب اکثر اپنی گفتگو میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہم پر ففٹ جنریشن وار مسلط کر دی گئی ہے اور ہم انشاءاللہ پوری جورت اور وسائل کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس وقت ہماری اکثریت اس اسطلاح سے عشنا نہ تھی کہ آخر کون سی ایسی جنگ ہے لیکن مغرب سے درامت کیے گئے اس نارے یعنی میرا جسم میری مرضی کے بعد اب اس بات کا کسی حد تک انزازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہود و انصار ہمارے ایمان میں نقب لگانے کے لیے کس قسم کی چالو کا سہارا لے رہے ہیں اور ہمارے ساتھ خواتین ہی نہیں بلکہ مرد حضرات جن میں اکثریت میڈیا پرسنز کی ہے وہ کس طرح خود کو بزار بیچنے پر آمادہ ہو چکے ہیں آپ شاید حیران ہوں گے کہ ہمارا میڈیا جو کہ حساس ترین ملکی اور معاشرتی مسائل کو زیر بحث لانے کے لیے بھی ایک آدھا ٹاک شو کا اتمام کر کے آگے بڑھ جاتا ہے وہ آج اس قدر حساس کیوں ہے کیا ٹی وی چینل ان دینوں میرا جسم میری مرضی جیسے بےہودہ اور لہو موضوع کو صرف موضوع سخن بنایا جا رہا ہے بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہماری اخلاقی معاشرتی اور مذہبی اقدار کا آغاز اس قدر بے رہم ہے اور وہ معاشرے کی کثیر آباد یعنی خواتین کے حقوق کا قتل کر رہی ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بعض ٹی وی اینکرز یہ تاثر دینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ خلیل الرحمان نے کمر ماروی سرمت کی شان میں گستاخی اور اپنے موقف پر ڈٹ کر کسی عظیم گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور اس جرب میں سے بقول عامر لیاقت علی دماغی امراض کی ہسپٹل میں تاخل کرنے کی ضرورت ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو مل سکے ہماری ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے معزز خواتین و حضرات اس میں کوئی دورائے نہیں ہو سکتی کہ اس بےہودہ نارے یعنی میرا جسم میری مرضی کی تعمیل کرتے ہوئے اسے سوائے فہاشی اور خدا سے بغاوت کے کوئی اور مانے دیے جا سکیں جبکہ اس کا یہ پہلو بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ عورتوں کا یہ دن پوری دنیا کی عورتوں کیلئے ہے جو کہ اس دن خاصے تمام کے ساتھ اپنے حقوق کیلئے آواز برند کرتی ہیں جو کہ بلا لحاظ جنس ہر انسان کا حق ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر معتدل سوچ اس بات پر اتفاق کرے گی کہ پاکستان کی فضاوں میں بلند ہونے والے اس بےہودہ نارے سے قطعی طور پر یہ تاثر نہیں ملتا کہ اس کے پیچھے کسی ایسے حق کا تقاضہ ہے جس سے اب تک محروم ہیں لیکن اس پر ہم چند اقدام آگے چل کر بحث کریں گے البتہ اس موڑ پر ہمارے میڈیا کا کردار بھی قابل توجہ ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی خلیل و رحمان کمر کو نشانہ بنا کر اس کارے خاص میں اپنا حصہ ڈال سکیں ناظرین کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل ہمارے معاشرے میں انجیوز کا میلہ سجا ہوا تھا جو خواتین کے حقوق کے نام پر یورپی مادر پیدر آزاد تہذیب کے لیے کام کر رہی تھی لیکن سلام ہے اس شخص کو جس نے اپنے عہد میں بے حیائی کے اس دریا کے آگے بند بان دیا اور اب وہی قوتیں میڈیا میں موجود لفافہ کلچرز کے چند افراد اور اسلامی تہذیب سے بزار چند ایک خواتین کو خرید کر ایک دفعہ پھر ہمیں اس تہذیبی تصادم کی طرف دھکلنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا حوال دستہ ہمارا اپنا ہی بکاو مال ہے ناظرین کرم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ حقوق کی جنگ ہے اور وہ نام نحاد حقوق جن کی وضاحت بہدہ تحریروں کے حامل ان پلے کارڈز یعنی میرا جسم میری مرتی یہ چادر اور چار دیواری گلی سڑی لاش ہے اگر دوپٹہ زیادہ پسند ہے تو اسے اپنی آنکھوں سے باندھ لو عورت صرف بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں اور بے حیائی کے انتہا کے بیٹی پیدا کرنا کوئی نہیں چاہتا لیکن بستر پر ہر کسی کو عورت کی ضرورت اور صحیح سے بیٹھنے کی ترغیب دیتے ہوئے ساڑھا ہا کے ایتھے رکھ جیسے انداز کو اپنایا گیا ہے ان تحریروں کو پڑھ کر کن حقوق کی طرف دھیان دیا جاتا ہے کیا یہ سب پڑھنے کے بعد بھی کسی طول کی ضرورت باقی بچتی ہے کہ جسے کسی مقدس جدوجہد کا نام دیا جا سکے اور سب سے بڑھ کر آپ ان اتجاجی مظاہروں کی تصویریں یا ویڈیوز دیکھیں تو آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ننگے سار ان نیم برہنہ جسم کے ساتھ آنے والی ان ابلیز ذاتیوں کے ساتھ مہاشرے کی اور کتنی ماں بیٹیاں ہیں جو توائف پسند اس فکر کی ہم نوا بننے کیلئے تیار ہیں چونکہ غیرے سے کہیں آپ کی یہ سب رشتے تو اس روپ میں سڑکوں پر آنے کی اجازت کے ساتھ ہی آپ کو ہر بند سے آزاد کر چکے ہیں لیکن سچ تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑی اکثریت یہ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ وہ اپنی ماں بیٹی بہن یا بیوی کو یہ اجازت دے سکے کہ جاؤ تمہارا جسم ہے کہ تم چاہو تو خوشی سے اسے جنس بزار بناو یا اس تقدس کی قوت سے اپنی اولاد کو قائد و اقبال کے جانشین بناو ناظرین محترم اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مذہب کا تقریبا ہر انسان کی زندگی میں اہمیت اور کردار ہوتا ہے اور ہم چونکہ اسلامی معاشرے کے باسی ہیں سو اس فدنے کا تجدیہ کرنے کے لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کو اسلامی معاشرے کی میزان پر تولنے کی کوشش ضرور کریں ایک نام کا مسلمان بھی یہ جانتا ہے کہ اللہ نے خواتین کو اپنی اوڑنیاں سر اور گلے تک لپیٹنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ ستائے جانے والے خوف سے محفوظ رہ سکیں یہ ایک ناقابل تردید سچائی ہے یہ جسم بلا لحاظ تذکیر و تانیس اللہ کی امانت ہے جسے ہم صرف اس کے مقرر کردہ حدود کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں بل صورت دیگر یہ اللہ کے اکمات سے بغاوت کے مترادف ہے اور کیا ہم آمیر لیاقت جیسے پیکر اخلاق کے تک کو چھلنی کر دیا ہے جس کا اظہار آپ نے پردہ انداز میں دینے کی کوشش کی ہے لیکن جس نے اخلاق بخت کی کے دور پر اپنی پوری کمیونٹی کو ہی توافوں کی ایک منڈی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے اس سے تو آپ یہ بھی نہ پوچھ سکے آخر وہ نہ صرف خود کو بلکہ اس پوری برادری کو بے ہجاب کرنے پر بزید کیوں ہے جو آج بھی یورپی معاشرے میں اپنے حق و ہجاب کے لیے لڑ رہی ہیں تو دوستو اب تک کے لیے بس اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں